تو بتاتے چلیں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور متلاور آلود رہنے کا جو ہے امکان ہے تاہم آج بھی گلگت بلتستان کشمیر اور بالائی خبر پختونخواہ سمیت اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی گربی اور ہلکی بارش بھی ہوتی رہے گی اور اسی کے ساتھ کشمیر گلگت بلتستان بالائی خبر پختونخواہ مری اور گلیات میں چند مقامات پر شدید برفباری بھی متوقع ہے تو ملیب ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں اسپیشلی ان سیچوائشن میں بالکل جس طرح سے برفباری ہو رہی ہے نوردن پاکستان میں اور جو پنجاب کی بات کریں یا بیشتر علاقوں پاکستان میں بات کریں تو کئی علاقے ہیں جہاں پہ دھند کا راج ہے تو آپ نے اگر گھومنے پھرنے کا موڈ ہے اور آپ نے نوردن پاکستان جانا ہے تو موسم کی اپڈیٹ لے کے جائیے گا پلیز 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 ریفک پلیس والوں سے اپڈیٹ لیجئے گا کہ وہاں پہ رش تو نہیں ہے اگر رش ہے تو پلیز آوائیڈ کیجئے گا کیونکہ ایسے انڈورڈز انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جس میں بہت جانی نقصان کا سامنا کرنا بڑا بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم پرے سنتے ہیں اور اور سپیشلی جب بھی آپ دھون سے بچنا ہے آپ نے تو یہ ساری چیزیں جائے احتیاط کرنے ہیں اور اس کے ساتھ عریبہ اس وقت جو ٹیمپریچرز ہیں اسلام آباد کے اندر اگر بات کی جائے تو سولہ ڈگری سلشیس ہے لاہور کی بات کی جائے تو بیس ڈگری سلشیس ٹیمپریچر ہے کراچی میں ہے چھپیس اور اس کے بعد پشاور کی باری آتی ہے پشاور میں ہے تیرہ ڈگری سلشیس کوئٹا میں ہے نو ڈگری سلشیس مظفر آباد میں ہے یارہ ڈگری سلشیس اور پاکستان کی سیاست میں ہے نائنٹی ایٹ ڈگری سلشیس ٹیمپریچرز وقت